اسلام علیکم بچوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو 9 اور 10 کلاس کی فیڈل بورڈ کی ڈیٹ شیٹ کال آگئی تھی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دی تھی بلکہ بورڈ کی ویب سائٹ پہ آنے سے 40 منٹ پہلے آپ کے ساتھ میں نے ڈیٹ شیٹ جو تھی وہ شیئر کر دی تھی تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم 9 اور 10 کلاس کے جو ڈیٹ شیٹ ہے اس کا انیلیسز کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس کون سے پیپر میں کتنی چھوٹیاں ہیں تو پیپر آپ کے جو ہیں وہ 27 آف ایپریل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں لیکن جو پہلا سائنس کا پیپر ہے وہ 28 تاریخ کو ہے فرائیڈے والے دن فیزکس کا اور اس کے بعد پھر 2 آف می کو میت کا پیپر ہے سب سے پہلے ہم 9 کلاس کی جو ڈیٹ شیٹ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں تو 9 کا پہلا پیپر جو ہے وہ فرائیڈے کو ہے فیزکس کا اور اس کے بعد میت کا پیپر ہے 2 مئی کو اور فیزکس اور میت کے درمیان 3 دن کی چھوٹی ہے اور اس کے بعد 4 تاریخ کو اسلامیات کا پیپر ہے اور اسلامیات کے پیپر میں 1 چھوٹی ہے پھر اس کے بعد 8 مئی کو منڈے والے دن انگلیش کا پیپر ہے اور انگلیش کے پیپر میں 3 چھوٹیاں ہیں اس کے بعد 10 مئی کو پاکستان سٹڈیز کا پیپر ہے پاکستان سٹڈیز کے پیپر میں 1 چھوٹی ہے پھر اس کے بعد 13 مئی کو سیٹرڈے والے دن اردو کا پیپر ہے اور اردو کے پیپر میں دو چھوٹیاں ہیں اس کے بعد 18 مئی کو تھرزڈے والے دن بائیو اور کیمسٹری کا پیپر ہے اور بائیو اور کیمسٹری کے پیپر میں چار چھوٹیاں ہیں اس کے بعد 22 مئی کو منڈے والے دن کیمسٹری کا پیپر ہے اور کیمسٹری کے پیپر میں نائندھ کلاس کے بچوں کو تین چھوٹیاں ہیں اس کے بعد ہم ٹیندھ کلاس کی طرف آ جاتے ہیں ٹیندھ کلاس کا جو پہلا پیپر ہے وہ 27 اپریل کو ہے تھرزڈے والے دن کیمسٹری کا اس کے بعد وینس ڈے کو بچوں کا فیزکس کا پیپر ہے اور فیزکس کے پیپر میں پانچ چھوٹیاں ہیں اس کے بعد چھے مائی کو سیٹرڈے والے دن میتھ کا پیپر ہے اور میتھ کے پیپر میں دو چھوٹیاں ہیں ویسے میتھ کے پیپر میں زیادہ چھوٹیاں ہونی چاہیی تھیں لیکن میتھ کے پیپر میں صرف دو چھوٹیاں ہیں اس کے بعد اسلامیات کا پیپر ہے نو مائی کو اور اس کے اندر بھی دو چھوٹیاں ہیں اب دیکھیں اسلامیات میں بھی دو چھوٹیاں ہیں اور میعت میں بھی دو چھوٹیاں ہیں تو اسلامیات میں اگر ایک بھی ہوتی تو گزارہ ہو جانا تھا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میعت میں تین چھوٹیاں کر دیتے اور اسلامیات میں ایک چھوٹی کر دیتے پھر اس کے بعد بارہ تاریخ کو اردو کا پیپر ہے اور اردو کے پیپر میں دو چھوٹیاں ہیں اور اس کے بعد پندرہ تاریخ کو انگلیش کا پیپر ہے انگلیش کے پیپر میں بھی دو چھوٹیاں ہیں اور اس کے بعد جو ہے نیکس ہم چلتے ہیں تو نیکس جو پیپر ہے وہ ہے سترہ مئی کو وینز ڈی والے دن پاکستان سٹیڈیز کا اس میں ایک چھٹی ہے اور بیس مئی کو سیٹر ڈی والے دن بائی اور کمپیوٹر کا پیپر ہے اور اس میں صرف دو چھٹیاں ہیں اب اگر ہم انالیسز کریں تو نائند کلاس کا جو بائی اور کمپیوٹر کا پیپر ہے اس میں چار چھٹیاں ہیں اور جو ٹین کلاس کا پیپر ہے بائی اور کمپیوٹر کا اس میں دو چھٹیاں ہیں اچھا اسی طریقے سے جو ٹینتھ کلاس کا فیزکس کا پیپر ہے اس میں پانچ چھٹیاں ہیں اور جو نائنتھ کلاس کا فیزکس کا پیپر ہے وہ تو پہلا پیپر ہے میتھ میں نائنتھ والوں کو تین چھٹیاں ہیں اور ٹینتھ والوں کو صرف دو چھٹیاں ہیں اس کے بعد ہم بات کریں اگر بائیور کمپیوٹر کی کیمسٹری ہم نے بات کی کیمسٹری میں نائنتھ والوں کو تین چھٹیاں ہیں اور جو ٹینتھ والے ہیں ان کا کمیسٹری کا پہلا پیپر ہے تو اس حساب سے میرے خیال میں جو نائندھ والوں کی ڈیٹ شیٹ ہے وہ زیادہ مزے کی ہے کیونکہ ان کو سائنس کے سارے سبجیکٹس میں تین تین چھوٹیاں مل رہی ہیں میت میں بھی تین چھوٹیاں ہیں بائیو میں چار چھوٹیاں ہیں کمیسٹری میں تین چھوٹیاں ہیں اور باقی جو آرٹس کے سبجیکٹس ہیں اس میں اسلامیات میں اور پاکستان سٹڈیز میں ایک چھوٹی ہے اور اردو میں دو چھوٹیاں ہیں اور انگلیش میں بھی تین چھوٹیاں ہیں ٹینٹھ کی جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ اتنی مزے کی نہیں ہے کیونکہ اس میں صرف دو دو چھوٹیاں ہیں فیزیکس میں زیادہ چھوٹیاں ہیں فیزیکس میں پانچ چھوٹیاں ہیں اور باقی جو سبجیکٹس ہیں اس میں صرف دو دو چھوٹیاں ہیں تو یہ آپ کی ڈیٹ شیٹ ہے اس کے اکارڈنگلی آپ جو ہے وہ اپنی پرپریشن کرنا سٹارٹ کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بچوں کو ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ کلیر طریقے سے سمجھا جائے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا بہت شکریہ خدا حافظ